لاہور کے لائے کے ساندھا میں ایک مقام کی خدائی کے دوران انسانی جسم کے مشابہ ایک چار انچ کا جاندار تریافت ہوا جس کے بچوں نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا ساندھا کے رحیشوں کے مطابق ایک پرانے مقام کو مرمت کی گھر سے منحدم کرنے کے بعد ایک کمرے کی خدائی کو دوران چار انچ سامت کر یہ جاندار چلتا پھرتا دکھائی دیا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بچوں نے اسے پتھر مارے جس کے بعد وہ بے حصہ حرکت ہو کر گر گیا یہ خبر علاقے میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور عورتوں سے لوگوں کی بڑی تعداد اسے دیکھنے کے لئے جمع ہو گئی حجوم بڑھنے پر مقامی لوگوں نے مداخل کر کے اسے ایک گڑے میں دخن کر دیا تو پیار کا ٹائم تھا دوڑ رہی بے گا ٹائم میں کھانا کھا رہا تو تو اگرم بچوں نے شوٹ آیا کہ کوئی بونا کوئی بونا آیا ہے میں باہر آیا تو وہ دیکھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا میں نے دیکھا میں نے کہا یہ تو حرکت میں ہے میں نے بچوں کو بتایا بچوں نے خیر پگڑا اسے تھوڑ دیکھا اسے ساس لی وہ کھڑا تھا ہیل رہا تھا جیسے مچھلی نہیں ہلتی اس طرح ہیل رہا تھا تو میں بہر یہاں دو دن بچوں نے برگر اس کو بوتل میں ڈالیا یہ کہاں پھر تیل اکسانا اس کو ہل آیا ہے تو پھر طرف کی بھی مریہ تھا اور وہ گر آیا پھر بچوں نے اُلٹا دیا اُلٹایا نا تو بلکل اُلٹایا تو سامنے اٹھے پڑی نہیں تھی اٹھے بہت زیادہ دھرم ہوئی نہیں تھی تو اس طرح جل جلس گئی اس کی جل حوامی ہلکوں نے اس عجیب الخلقہ جاندار کے بارے میں حقائق جاننے کے لیے طبی تحقیق کی ضرورت پر زور دیا ہے